اسلام علیکم ایبریون میں سید ارسلان رئیز ورنامہ کی ٹیم کی جانب سے حاضر ہوں جیسا کہ آج جنگ ستمبر 1965 یعنی یوم دفاع پاکستان منایا جارہا ہے ہم پاک فوج کے شہیدوں اور غازیوں کو سلام پیش کرتے ہیں اس جنگ کے دوران پاک فوج کی حوصلہ ابزائی کے لیے پاکستانی شائروں نے کافی اچھے نگمات تحریر کیے میرے دادا رئیس فروغ نے بھی کئی قومی نگمات تحریر کیے جس میں پاک فضائیہ کے لیے لکھے جانے والا سب سے پہلا یہ نگمہ بھی شامل ہے ایک ترانہ ایک کہانی تو ریڈیو پاکستان کراچی ٹرانسکرپشن سرویس نے پاک فضائیہ کے جوانوں کو بھی شاندار خراج تحسین پیش کرنے کا فیصلہ کیا رئیس فروغ صاحب نے یہ نگمہ سلیم گلانی صاحب کو دیا تو انہوں نے ریڈیو پاکستان کراچی کے نامور موسیقار چناب رفیق غزنوی کو بلا کر اس نگمے کی شاندار موسیقی بنانے کے لیے کہا نگمے کے لیے تاج ملتانی کا انتخاب ہوا جن کے ساتھ کورس میں نسیمہ شاہین اشرت جہاں اور رشیدہ بیگم بھی شامل تھی بارہ ستمبر کو اس نگمے کی موسیقی تیار ہو گئی جو سننے والوں کے چشم دل میں پاک فضائیہ کے سیبر ایف 86 کی ہوا میں فتح کے بعد قلابازیوں کا منظر پیش کر رہی تھی چودہ ستمبر کو معمولی سی رہرسل کے بعد یہ نگمہ رفیق غزنوی نے اپنی ہی پیشکش میں ریکارڈ کروا دیا تو یہ پاکستان کی پاک فضاؤں میں گونجنے والا پہلا نگمہ فضائیہ تھا پاک فوج زندہ باد پاکستان زندہ باد موسیقی